اسلام علیکم کیسے آپ سب مید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ تو آئیں جی کرتے ہیں پیارے سے دن کا آغاز پیارے سے فروٹ چارٹ کے ساتھ پیارے سے ویڈیو کا آغاز پیارے سے فروٹ چارٹ کے ساتھ تو میں جی بنانے لگی ہوں چاہے کہ ٹائم پر میں نے کہا جو فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں تو اس کا مجھے یاد ہی کو نہیں تھا ویڈیو بنانے کا تو پھر مجھے بیک بچے نے یاد کر آیا ماما جی ویڈیو بنا لیں تو میں نے کہا اوہ چلو صحیح ویڈیو بنا لینے ایک تو ویڈیو کا یہ ہوتا ہے کہ آئے کونسی ڈالیں آج کیا بنا ہے آئے یہ کریں وہ کریں مجھے وہ پاکستان بڑا یاد آجاتا ہے جب شام کو انڈی بنا نہیں ہوتی تھی تو پھر ماما دے پاوے کو بیج آئی دا سی آج اممہ جی کی بنائی ہے تو اوہ نا آنا اوہ پکالو اوہ پکالو تو پھر بندہ جو ہے وہ یہ بڑی پرانی عادت ہے نا آر بندہ ایسی کہتا ہے اممی جی آج کی بنائی ہے وہ کہ اندین آج آیا پکالو تو اسی طرح جیدر وہ کھانے پینے کا تو کوئی نہیں ایسا ہوتا خودی پتہ ہوتا ہے کہ رسپینسی بیلیٹی جو آپ نہیں ہیں تو خودی بنانا ہے لیکن یہ ویڈیو کا ہے میں اس کا بڑا مس بن جاتا ہے کہ آج کس چیز کی بنائیں کیسے بنائیں تو اوپر ڈالی ہوں یہ ڈرائی فروٹ جو کہ بچے جو ہیں نا بڑے نخرے کرتے ہیں ان کے موں میں ودام آجائے تو بالکل جو ہے نا پسند نہیں کرتے نکال نکال کے رکھتے رہتے ہیں مجھے بڑی انسی آئی کہ میرا بڑے والا بیٹا کہہ رہا تھا میں نے بڑے پابا کے نا زردہ ابو کے پاس بیٹھ کر کھانا ہے کہ ماما کے پاس بیٹھا تو ماما نے کہنا ہے کھا وہ ادھر بیٹھ کر کھایا تو جو کچھ کھایا کھایا باقی بیچ میں رکھ لوں گا تو مجھے پتا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک لے جاؤ تو بیچ میں میں نے ڈال لی ہے جو پاپڑی وہ جو عام سلاد بنتا ہے سوری چاٹ بنتا ہے نا جس میں چنے چاٹ ہے تو اس میں پاپڑی کا بڑا مزہ آتا ہے تو یہ والا جو ہے اس میں بھی میں نے کہا ڈال لیتے ہوں تو یہ بھی بڑی ڈلیشیس سی بن گئی تھی باقی لوگ یوگرٹ ڈالتے ہیں جی پاکستان میں مایونیز ڈالتے ہیں زیادہ تر لوگ تو میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا میں زیادہ تر کہ انہوں کا جوز ڈال لیتی ہوں یا کوئی دوسرا جوز ہو تو وہ ڈال لیتی ہوں مجھے اس طرح کا پیارہ لگتا ہے چینی میں ضرور ڈالتی ہوں کوڑا مکھان ہوں دے مٹھا مٹھا ہی تکھانا ہوں دے پھر مچین نہیں پانی ہے نمک پانی ہے اور کوئی بلاک پیپر تھوڑی سی ڈال لیتی ہوں تو پھر یہ بن جاتا ہے جی مزے کا تو تو وائس آور کرنا ہے بیٹھو تو بچے باہر دڑال دڑال ہی کرتے ہیں کوئی پتا نہیں لگتا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا تو فروٹ چارٹ کے بعد جی پھر ہم جائیں گی مارکیٹ پر تو مارکیٹ پر اب جو ہے ان کے کرسمس بیز چال رہے ہیں تو جو رون کے ان کے سٹوروں پر لگی ہوئی ہیں نا وہ بڑی خوبصورت اور دلکاش ہوتی ہیں اس سے دل کرتا ہے بندہ ان کو دیکھتا ہی رہے مارے لینے والی تو ان میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی یہی دیتے لیتے ہیں گیفٹ ایک دوسرے کو تو یہ والا ریڈ انہوں نے ایک پورشن بنایا ہوئے تو مختلف قسم کے نا مختلف کلروں میں انہوں نے اسٹال لگائے میں یہ والا ریڈ ہے تو ریڈ بھی ماشاء اللہ سے بڑا بیوٹیفل سا کلر ہوتا ہے تو اس سے آگے پھر انہوں نے بنایا ہوئے گرین یہ دیکھیں جیس کو انہوں نے گرین ٹائٹ دیا ہوئے ساری چیزیں گرین 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 نہیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے تو اس سے آگے جو انہوں نے بنایا ہوئے وہ بنایا ہوئے انہوں نے جناب پنک سٹال تو یہ بھی خوبصورت ہے اپنے صاحب کتاب سے تو یہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا تو بڑی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے نا مستلی سٹوروں پر جائیں تو باقی یہ سٹور جو ہے اس میں جتی کپڑا آج چیز آپ کو برطن وغیر آج چیز ایک چھات کے نیچے ایک دروازے سے آپ کو ملتی ہیں تو یہ والا کوٹ مجھے بڑا پسند آیا تھا ایسے ویلوٹ ویلوٹ سی اس کی گول بھی تھی تو باقی بھی بڑی پیارے پیاری جرسیاں تھیں ادھر مختلف قسم کی تو یہ والی پہ بڑی سٹیلش سی ہوتی ہے جگہ آرم کے کام کاج کرنے ہوں تو یہ ٹھیک ہوتی ہے باہر پھر بڑکہ پہننا ہوا تو اس کے اوپر یہ پہننی ہوتی تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ مجھے نہیں اچھی لگتی واقعی یہ والے سٹالر تھے تو پیور بول کے تھے نا جی بول جیسے تھی جیسے پاکستان کی اوریجنل بول والی شالیں نہیں ہوتی بڑی مہنگی مہنگی سی تو وہ والی بول ان کی تھی تو بڑے خوبصورت کلروں میں تھے ساری ٹیکوریشنی ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے جس طرف بھی جائے ایسے دل کرتا ہے اس کی بھی ویڈیو بنا لیں ویڈیو میں شاید نہ اتنے خوبصورت لگتے ہوں جتنے عام دیکھنے میں جو ہے وہ بڑے زبردست سے لگتے ہیں تو یہ انہوں نے گیفٹ بھی رکھے میں یہ والی ٹوکری نماز جو ہے نا یہ بڑا مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فروٹ بغیرہ رکھنا او ٹیبل کو پر رکھ کے تو آپ جو ہے سانی سے اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ والے گار جو ہی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں آگے جی برطن دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت کلروں میں برطن ہیں یہ زیادہ ڈیکوریشن اس وقت کرتے ہیں جب یہ ڈیوز ان کے آتے ہیں نا کرسمس کے ڈیوز آتے ہیں تو اس وقت پھر بھی ایک دوسرے کو گیفٹ دیتے ہیں تو یہ اپنے سٹوروں کی پھر جو ہے نا بہت زیادہ سے ڈیکوریشن کر دیتے ہیں تو عاملات میں اتنی ڈیکوریشن نہیں ہوتی تو بڑے پیارے بڑے خوبصورت سے برطن تھے ماشاءاللہ سے دل کر رہا تھا کہ ساری بندہ خرید کے لے جے کب کتنے پیارے ہیں پاکستان میں بھی ایسی ہوتا ہے بندہ شاپس پر جائے تو برطن دل نکال لیتے ہیں کہ ساری دل کرتا ہے بندہ لے لیں تو پھر ادھر سے آتے نہیں ہیں تو ادھر سے لے کر بزارہ مزارہ جو بندہ کر لیتا ہے تو یہ چمچوں والا سٹال آ گیا جی تو یہ میرا اپنا چھوٹا چمچہ آ گیا جی جس میں دو گاڑیاں پکڑی ہوئی ہیں اور دونوں اسے نہیں رکھنے کو نہیں اس میں لے کر یہ جو گاڑ جانا ہے تو ادھر دیں جی اب ہمیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ سفی امانن